اللہ اللہ علیہ وسلم اب یہ ایسا موضوع ہے کہ تقریباً تیس پینتیس سال پہلے اس پر ہم نے کچھ کام کیا تھا اور پھر اس کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کر سکے یہ ہمیں بھی تاجب ہے کہ اتنے موضوعات بیان کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر ایک عجیب سا جو ہے وہ سلسلہ رہا کہ ذہن میں بھی رہا یاد بھی رہا لیکن کبھی مجلس میں یا ملاد میں یا مثال کے طور پر جو ہمارا پورا ایک لیکچرز کا سلسلہ ہے اس کو کبھی باخن ذہن میں نہیں تھا اب یہ جو سبزی ہے یہ کیا ہے اور اس کو ہم کیوں بیان کر رہے ہیں کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے یعنی ساگ ہے ساگ سبزی بھی نہیں ساگ اور کیا اس سے تعلق ہے اہل بیت کا اور کیا اس سے تعلق ہے دشمنان اہل بیت کا اور اس سے پتا چلے گا کہ اہل بیت سے کتنا بغس تھا لوگوں کو سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اس سبزی کا جو انگلش میں نام ہے پہلے وہ لے دیتے ہیں اس کا نام ہے پورچولکا اولیریسیا اب ممکن ہے کوئی اس کا اور بھی نام لیکن واقعا مشکل نام ہے اس کا پرننسیشن بھی مشکل ہے پورچولکا اولیریسیا اب اس سبزی کو ہم کیوں بیان کر رہے ہیں تو روایت ہے ایک وسائل الشیع جل نمبر پچیس صفحہ نمبر ون نائنٹی فور میں اور بحالو نمبر جل نمبر سکسٹی سکس اور صفحہ نمبر ٹو تھری فائف میں روایت بیان کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلی اور چیزیں بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں لیسا علی وجہ الارض بقلت زمین پر کوئی بھی ساگ اتنا اشرف نہیں ہے اشرف ولا انفع من الفر فرفخ فرفخ سے زیادہ اشرف یعنی شرف رکھنے والا اور فائدہ پہنچانے والا ساگ نہیں ہے ابھی ہمیں سوئے انگلیش کا نام لیا تھا جانبوچ کے وَحُوَ بَقِلَةُ فَاطِمَةُ اور اس ساگ کا نام ہے بَقِلَةِ فَاطِمَةُ علیہ السلام ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ بَنِ اُمَيَّعُ خُدَابَنْ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام عوصیاء کی تمام مومین جن و انس کی لعنت و دشمنان محمد و آل محمد پر اللہ سبحانہ و تعالی تمام ملائکہ تمام انبیاء تمام عوصیاء تمام مومین جن و انس کا درود ہو محمد و آل محمد پر ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ بَنِ اُمَيَّعُ کیوں؟ هُم سَمُّوهُ بَقِلَةَ الْحُمَّقَعَ بنو امیعہ نے اس ساگ کا نام رکھ دیا تھا احمقوں کا ساگ فاطمہ کی جگہ یعنی جناب سیدہ کو ساگ پسند تھا اب کیونکہ جناب سیدہ کو ساگ پسند تھا تو شیابی اس ساگ کا احترام کرتے تھے اس ساگ مشہور ہے اب آخن اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کے انگریڈنٹ بغیرہ پر توجہ دیں کیونکہ امام فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ فائدہ مند اور اشرف کوئی ساگ نہیں ہے زمین پر ساگ کی بات ہو رہی ہے جس قسم کا کیونکہ بوٹنی میں بھی مختلف پودوں کی کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے تو وہ جس کلاس کا ہے اس سے ممکنے منات ہو یا پہ مقایسہ پھل سے نہ کیا جائے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب اس قسم کی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے انگریڈنٹ کو فقط نہیں دیکھا جاتا کہ اتنے پرسنٹ پانی ہے اتنے پرسنٹ یہ ہے وجہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی میں اتنے پرسنٹ اتنے پرسنٹ یہ آپ ملا دیں گے تو اسی کی تاثیر ہو جائے گی بعض چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے کہ جب یہ اس کی جڑ سے پہنچتے ہیں وہاں پر وہ سارے کیمیکل آپ ملا دیں تو وہ تاثیر نہیں بنتی تھوڑا سفائیتہ ہو جائے لانا اللہ بنو میہ ہم سموہ بقلت الہمقا کہ لانا تو بنو میہ پر انہوں نے ساکھ کا نام رکھ دیا تھا کیا احمقوں کا ساکھ اور ابھی بھی عربی میں اس کے مختلف نام ہیں انہوں میں سے ایک نام ہے احمقوں کا ساکھ ابھی بھی کیوں رکھ دیا تھا بغضا لنا ہمارے بغض میں وعداوتا لفاتمتا سلام اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ سے دشمنی کی وجہ سے عداوتا بغضا لنا وعداوتا لفاتمہ سلام اللہ علیہ اب یہ ساکھ کون سا ہے اس ساکھ کا ایک نام جو روایت میں بیان ہوا فرفق اس کو باز جگہ لغت میں بقلت المبارکہ بھی کہا گیا اور بقلت الزہرہ بھی کہا گیا اب یہ بقلت الزہرہ اور بقلت الفاتمہ بظاہر لگتا ہے کہ کیونکہ جناب سیدہ کو پسند تھا تو شیعوں نے نام رکھا اور بنو میعہ نے اس کا ساکھ تو کھانا تھا اس کا نام رکھ دیا کیا بقلت الحمقہ احمقوں کا ساکھ فارسی میں اس کو کہتے ہیں خرفا اور اردو میں اس کو کہتے ہیں قلفا اب سمجھ جانا ہے کتنا اہم ہے اب یہ جو ہے تفاق سے جب ہم نے اس کو آج سے مجھے یاد پڑتا ہے یہ ایٹی نائن اور نائنٹی کی بات ہے اس وقت ہم نے اس کو پہلی دفعہ سنا تھا ایٹی نائن اور نائنٹی میں تقریبا سنا تھا اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہے کیا یہ پتا چل گیا تھا یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے مثلا ایک ساکھ ہے جو جناب سیدہ کو پسند تھا اب ہم نہیں کہتے کوئی موجزہ ہو گیا بلدہ عالم بلاخر موجزے کیا بھی موجزہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے جیسے چیز مل جاتی ہے اس میں ہمارا کرموں نہیں ہے ایک تڑپ تھی تو اللہ نے ہم جہاں رہتے تھے قم میں ایک ہمارے دوست کا وہ گھر تھا کہ اللہ ہمیں توفیقات میں اضافہ فرمائے اسلام آباد میں رضا حسین زیدی تو وہ ہمیں اپنا گھر دے گئے تھے تو اس میں صرف میں ہی رہتا تھا اور باقی ایک دو ہمارے طالبیم رہتے تھے تو وہاں پر ایک کیاری سی تھی دل میں مجھے اتنا تھا کہ اللہ یہ سبزی کیا ہے یہ اور یہ میں نہیں پتا تھا کہ یہ یہ ہے اور آپ کو تاجب ہوگا کہ بلکل وہ کیاری ایسی تھی کہ ظاہر ہے ہم تو توجہ نہیں دیتے تھے وہاں ہم نے کچھ دن کے بعد دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پودے نکلیں اس کے اندر جو ہے وہ پھول نکلا ہے وہ پھیل دی چلی جا رہے گی پھر کچھ دن کے بعد کسی نے بتایا کہ بنو امیہ کے بخص کا یہ عالم تھا ایک ہمارے کسی دوست نے یا استاد نے کہ جو سبزی جناب سیدہ کو پسند تھی اس کا نام بھی انہوں نے رکھ دیا تھا تو پھر ہم نے کہا یہ کیا ہوتی ہے تو پہلا چلا جی فارسی ملک کہتنے ہیں خلفہ مارکٹ میں جب ہم نے دیکھا ہم نے کہا جب یہ تو خلفہ ہے گھر پہ آکے ایک دفعہ میں نے نگاڑ ڈالی میں نے کہا جب یہ جو اتنے دن سے ہم سوچ رہے تھے کہ یا اللہ یہ سبزی کون سی ہے کھانا نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی تو خود کیاری میں نکال آئی البتہ اس کے سیڈ بھی مل جاتے ہیں اور وہ گھر میں بھی لگائی جا سکتی ہے اور اس کے سیڈ جو ہیں خلفہ سیڈ کے نام سے بھی ہاجی اتفاق سے ہم نے سرچ کیا ہم نے دیکھا کہ بابا بھی یہ ملتی ہے نہیں ملتی کیا ہے کیا نہیں ہے تو خلفہ سیڈ کے نام سے تو یہ بتانے کا اثر حدف یہ تھا کہ اب آپ تصبر کریں کہ القابِ مولا امیر المومنین اسم اگل کیے جا رہے ہیں فضائلِ اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم اسم اگل کیے جا رہے ہیں اہلِ بیت سے بہت کا یہ عالم ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو ہر دور میں غدل کیا جا رہا ہے نفرت کا یہ عالم ہے کہ جو سبزی جنابِ سیادہ کو پسندے اس کا نام بھی بگاڑا جا رہا ہے اب یہاں سے مندازہ لگائیں کہ جس سبزی کا ہم ذکر کر رہے تھے تو کوئی نسخہ نہیں بتا رہے تھے بلکہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اب آپ تصبر کریں کہ کیا ہوا رسول و آلِ رسول کے ساتھ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ فاطمہ کی آل تو آل جس سبزی کو جنابِ سیادہ پسند کریں اور جس سبزی کو ان کے شیعہ پسند کریں اس سبزی پر بھی ظلم ہو جاتا ہے قرآن پر ظلم الگ اہلِ بیت پر ظلم الگ عالم یہ ہے کہ جو انسان اہلِ بیت سے وابستہ ہو جائے اس پر بھی ظلم اور اگر کوئی سبزی اہلِ بیت سے وابستہ ہو جائے تو اس پر بھی ظلم اجرکم للہ